ہیلو ایوریون میرا نام ناصر نواز ہے اور میں آسٹیلیا میں ریجسٹر مائیگریشن ایڈینٹ ہوں آج کی ویڈیو بڑی ایک امپورٹنٹ ویڈیو ہے اور میں اس حوالے سے بات کروں گا کہ کیوں یہ بڑا ضروری ٹائم ہے کہ آپ کو آسٹیلیا کے لیے اپلائی کرنا چاہیے مثال کے طور پہ کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جن کو میں ہائیلائٹ کرنے کی کوشش کروں گا کہ جو بہترین موقع ہے اس ٹائم جو کہ آپ آسٹیلیا کے لیے اپلائی کر سکے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آسٹیلیا نے اس سال جو نمبر ایناؤنس کی ہیں وہ پچھلے سالوں کی نسبت بہت زیادہ ہے یعنی کہ اس سال کے اندر فائنینشل یئر ٹوانٹی 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 فور جو فائنینشل یئر ہے اس میں آسٹیلیا ایک لاکھ نوے ہزار جو سیفز ہیں ان کو ایناؤنس کر چکا ہے اور یہ بہت سارے ویزاز کی مد میں آئیں گا جس میں جنرل سکل مائیگریشن ہیں اور دوسرے ویزاز بھی شامل ہیں لیکن اس میں بہت بڑا چنک جو ہے وہ سکل مائیگرنٹس کا ہے وہ بے شک پوائنٹ سسٹم کے ثرو ہو یا سپانسرڈ ویزاز کے ثرو ہو سپانسرڈ ویزاز جو ہیں وہ ایمپلائر سپانسرڈ ہو سکتے ہیں اور جو سکلڈ والے ہیں اس کے اندر بھی کیٹیگریز ہیں ان سب کو ملا کہ ایک لاکھ نوے ہزار ویزاز ہے اس میں فیملی ویزاز اور دوسرے ویزاز بھی شامل ہیں تو یہ بہت بڑا نمبر ہے جو کہ بہت درسے بعد آسٹیلیا لے کے آیا ہے نیکس پوائنٹ کی طرف اگر میں بات کرتا چلوں تو نیکس پوائنٹ یہ ہے کہ پہلے بہت ریجڈ قسم کے جو لاؤس سے یا ریجڈ قسم کے جو پولیسیس ہی وہ ان پلیس ہی مثال کے طور پہ اگر آپ اکاؤنٹنٹس ہیں تو آپ کو ایک سو دس پوائنٹس بھی آپ لے کے بیٹھے ہوئے نا تو بھائی آپ کو وہ نہیں ملنے والی پی آر آسٹیلیا کی آپ اگر سال دوہزار اٹھارہ کی بات کریں اس کے میڈ سے سٹارٹ ہو جائیں دوہزار انیس دوہزار بیس دوہزار اکیس اس میں چلتے چلتے آپ جب آگے داخل ہوگے دوہزار بائیس میں تو پھر کہیں جا کر ریلیکس ہوئے یعنی بہت سارے لوگوں نے سفر کیا وہ لوگ جو کہ دوہزار پدرہ میں سٹوڈٹ کے طور پہ آئے انہوں نے بہت سٹرگل کیا کیونکہ دو سال ان کو لگ گئے اگر وہ ماسٹرز میں آئے تھے تین سال لگ گئے اگر وہ بیچرز میں آئے تھے اپنی سٹڈی کو کمپلیٹ کرتے ہوئے اور اس کے بعد ایک لمبی ڈورڈ شروع ہوگی جیسے جیسے یہ پوائنٹس پورے کرتے گئے ویسے ویسے پوائنٹس کا جو الیجیبیلٹی کرائیٹیریا جو تھا یا انیمیٹیشن آنے کا وہ آگے چلتا گیا پانچ پانچ فرق سے لوگوں کو پانچ پانچ سال انتظار کرنا پڑا لیکن اب ایسا نہیں ہے اب اس کو لے کے چلیں گے تو دیکھیں گے کہ بہت ساری ریلیکس آپ کو چیزیں نظر آئے گی یعنی سال دوہزار بائیس کے اندر اکتوبر سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے اکتوبر میں انہوں نے ان لوگوں کو بھی پوائنٹس ان لوگوں کو بھی انیمیٹیشن دیئے جو لوگ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کو دوبارہ کبھی انیمیٹیشن ملے گا لوگ تو بھول چکے تھے لیکن انہوں نے جب لیبر گورنمنٹ آئی تو انہوں نے انیمیٹیشن دینے سٹارٹ کر دیئے اب سال دوہزار تائیس اور چوبیس بھی کچھ ایسا ہی چمکدار دیکھتا ہے کہ آنے والے دنوں میں بہت ساری چیزیں آئیں گی اور بہت سارے انیمیٹیشن آئیں گے سپیشلی بات کی جائے ہیلتھ سیکٹر کی بات کی جائے ایڈوکیشن سیکٹر کی بات کی جائے ایجینئرز کی اور اور بہت ساری ایسی کہ ان کو بہت زیادہ انیمیٹیشن متوقع ہے اور آ بھی سکتے ہیں تیسرے پوائنٹ کے اگر بات کرتے چلیں تو تیسرے پوائنٹ کے اندر اگر دیکھا جائے تو پروسسنگ ٹائم جو ہے یہ بہت کم ہو گیا ہے اگر دیکھا جائے تو 489 ویزا جسے ریپلیس بعد میں 491 نے اس کو کیا اس میں لوگوں کو چار چار سال لگ گئے ویزا لینے میں اب ایسا نہیں ہے اب کیا ہونے جا رہا ہے اب بہت سارے 491 جو ہیں وہ بہت جلدی سے پروسس ہو رہے ہیں اسی طرح 189 جو کہ انڈیپینڈنٹ سکلڈ ویزا ہے اس کا پروسسنگ ٹائم بہت لمبا تھا یہ تو نہ ہونے کے برابر تھا یعنی کہ ان آفیشنی یہ لگ ایسا رہا تھا کہ یہ بند ہی ہو چکا لیکن اب اس کا پروسسنگ ٹائم بہت تیز ہے اسی طرح 190 کو دیکھا جائے تو 190 کی پروسسنگ ٹائم بھی بہت کم ہو چکا مثال کے طور پر میرے اپنے ساتھ ایسا ہوا کہ میرے بہت ساری کلائنٹ جو ہے 18 دن کے اندر ایک مہینے کے اندر دو مہینے کے اندر ان کو ویزاز گرانٹ ہوئے بہت ساری چیزیں اس کے اندر ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں لیکن پروسسنگ ٹائم بہت تیز ہو گیا آپ ایوریج جو ہے تقریباً چھ مہینے میں آپ آسٹیلین پرمنٹ ریزیڈنٹ ہوتے ہیں اچھا اگر چوتھے پوائنٹ کی بات کی جائے تو وہ کچھ ہی ہوئے ہیں کہ بہت ساری سٹیٹس نے بہت اور جو تیریٹریز ہیں انہوں نے ریلیکسٹ کر دیا جو سٹیٹ نومینٹڈ ویزاز سے اب سٹیٹ نومینٹڈ ویزاز کون سے ہیں 190 ہیں اور یا 491 ہیں 491 کی اگر بات کی جائے تو بہت بڑی مثال آپ کو ملتی ہے می اور جون نیو سوٹھ ویلز کی اگر بات کی جائے میں دوسری سٹیٹس کی بھی بات کرتا ہوں ایک ایک دن کے اندر انجینئرز کو انہوں نے پری نومینٹڈ دے دیئے اس میں کوئی اگزیجریشن نہیں ہے یعنی کہ پولیسز اتنی ریلیکسٹ ہو گئی کہ آپ کی بس نفس چل رہی ہو آپ انجینئر ہو آپ کے پچاس پوائنٹ ہو تو آپ کو پندرہ سٹیٹ پلے سے دے کے آپ کو نومینٹ کر رہی تھی یہ اتنی ریلیکسٹ چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ دوزارت تئیس و چوبیس میں بھی اس طرح کی نظر آ سکتی ہیں اسی طرح بات کی جائے اگر ویسٹر اوسریلیا کی تو ویسٹر اوسریلیا نے ہر مینے کے اندر انہوں نے رن کیا اپنی انیمیٹیشن راؤنڈ اور سب کو تقریباً کوئی رہ نہیں گیا جس کو انہوں نے انیمیٹیشن نہ دیئے گئے بجائے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے کبھی اپلائی نہیں کیا تھا یا جن کے چانسز فار آف تھے بیکز آف ایکس وائی زی ریزن اسی طرح اگر بات کی جائے تو ون نائن زیرو جو کہ سٹیٹ نومینٹڈ پی آر ہے اس کی اندر بھی بہت ساری ریلیکسیشن نظر آئے مثال کے طور پہ آپ نیو سوٹ ویلز میں ہیں آپ چھ مہینے سے رہ رہے ہیں نیو سوٹ ویلز میں آپ الیجیبل ہیں اور انہوں نے بہت تیزی کے ساتھ ون نائن زیرو دریاف بیسٹر اوسریلیا نے کہا کہ بھائی جوب آفر لیا اور لے لو آفشور والوں کو بھی انہوں نے کہا کہ اگر آپ چھ مہینے سے آفشور میں رہ رہے ہیں اسی طرح ایسی ٹی نے اسی طرح تضمینیہ نے تقریبا ساری سٹیٹس نے بہت زیادہ ریلیکس کیا میں از یہ بھی بتاتا چلوں کہ کچھ ایسے کلائنٹس بھی تھے ہمارے کہ ان کا ایک تین تین سٹیٹس نے ان کو نومینٹ کیا ان کو نومینیشن آگیا اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بھائی کام بھی اپلائی کریں یعنی وہ چیزیں جو یا وہ اپلیکنٹ جو کبھی جنہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ بھائی میں کبھی نومینٹ ہو جاؤں گا آسٹیلین پی آر کے لیے ان کو تین تین سٹیٹس سے بھی نومینیشن آگئی اسی طرح آئندہ آنے والے دنوں میں یہ چیزیں بہت ریلیکس نظر آ رہی ہیں یا وہ بھی سکتی ہیں اس کے علاوہ چلتے جائیں تو پروسسنگ ٹائم کی اگر اگر بات کی جائے سٹوڈنٹ ویزا کی اگر آپ سکلڈ مایگریشن کے لیے نہیں لیجیبل سٹوڈنٹ ویزا کے لیے تو آپ کو کیوں اپلائی کرنا چاہیے ایک جو آسٹیلین سٹوڈنٹ ویزاز ہیں ان کو پروسسنگ ٹائم کو انہوں نے آور ریلیکس کر دیا ہوا ہے دو بہت سارے ایسے کورسز ہیں دیکھیں بیچلرز کے اوپر تو کبھی دو سال کا ہی ہوئی کرتی تھی ٹی آر اسی طرح ٹریڈ میں تو ڈیر سال کی تھی ٹریڈ میں بھی دو کی کر دی بیچلرز میں بھی دو کی کر دی ماسٹرز میں کبھی دو سال کی ٹی آر تھی تین کا دی لیکن آپ جو جیکپوٹ ہیں بہت سارے لوگوں کا وہ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ سیلیکٹڈ کورسز پڑھ رہے ہیں جو کہ تقریب میں تین ہزار دو سو چونسٹھ کورسز ایسے ہیں اگر آپ وہ کولیفکیشنز پڑھ رہے ہیں تو آپ اگر بیچلرز پڑھ رہے ہیں دو سال کی بجائے آپ کو چار سال کا فور ایٹ فائیو ملے گا اور اسی طرح اگر آپ ماسٹرز میں ہیں تو آپ کو تین سال کی بجائے پانچ سال کا آپ کو فور ایٹ فائیو ملے گا مطلب یہ کہ آپ کو ایک لمبار سا مل سکتا ہے اپنے پی آر کو سیٹل کرنے میں یا پی آر لینے میں اس کا یہ مطلب نہیں ہے دیکھیں اگر آپ ماسٹرز میں آئے ہیں تو آپ کے سات سال سیکیورڈ ہیں اور آپ اسی طرح سیمیلیٹ ہو گئے اس سیلیا کے اندر آپ پی آر لے سکتے ہیں بہت سارے لوگ جو کبھی کوشش نہیں کرتے ان کو تو پی آر نہیں ملے گی لیکن آپ ہلکی سی بھی کوشش کر رہے ہیں تو بھائی آپ کو پی آر مل سکتی ہے اس ٹائم جو ہے اسٹیلیا کا پوری دنیا کے ساتھ ایک کمپیٹیشن چل رہا ہے کہ کتنے سکلڈ مائگرنٹس کو اسٹیلیا میں لے کے آ سکتے ہیں یعنی کینیڈا نے بہت بڑی انہوسمنٹس کی نہیں تھی اسی طرح اگر دیکھا جائے سٹوڈنٹ ویزا کی مد میں تو یوکی بہت تیزی کے ساتھ ان کو پروسس کر رہا ہے لیکن اسٹیلیا کا کمپیٹیشن ان بڑے کمپیٹیٹرز کے ساتھ یہ بھی ہے کہ کوالیٹی کو بھی انشور کیا جائے اگر آپ سکلڈ ورکر ہیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پرفیشنل ہیں اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی کوالیفکیشن مانگ میں ہے اسٹیلیا میں یہ عام طور پر میں اس بارے میں بات کرتا رہتا ہوں آپ کو کوئی سوال ہے کومنٹ ہے کیوری ہے آپ کومنٹ باکس میں کومنٹ کر سکتے ہیں ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے سبسکرائب کریں تینکیو